تو پی ایم موڈی کے امریکہ دورے کا آج دوسرا دن ہے آج کیا کچھ ہونے والا ہے شیطل آپ کو بتا رہی تھی وہی دوسری طرف انڈیا نیوز امریکہ سے جو ہر خبر آپ تک پہنچا رہا ہے اس بیچ ہمارے ایڈیٹر انچیف دیپک چوراسیہ امریکہ کے ایک ریڈیو سٹیشن پہنچے وہاں پر انہوں نے امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے انحباب کیسے باتیں سنتے ہیں دوستو آپ سنوے ریڈیو زندگی پہ دواج موڈا آ گیا موڈا اور جیسی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب میں آپ کی باتچیت ان سے کرانے والا ہوں جن کا نام نیو جگٹ میں ایک تم جانا مانا ہے جب ہی میں نام لوں گا آپ کے بھی کھان خرے ہو جائیں گے جی ہاں ہیسی ایڈیٹر انچیف آف انڈیا نیوز اور میں انہیں جانتا ہوں فرام آج تک مسٹر دیپک چوراسیہ جی لیکن اتنی انٹرڈکشن کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے ہم سپیشل لے کے آئے ہیں ہماری پیاری بیویٹ آجے آجے بریم جو ان کے باہرے میں پہلے بتائیں گی بریم آور ٹی یو نمستے بی ایڈیا ایم بری بری ایکسائیڈ بکس ہمارے ساتھ کون ہے جی ہاں وہ ہستی ہے نیوز کی سچائی جو ہم تک لاتے ہیں دیپک جی کلا اور سنسکرطی کا مان تند رشنے میں لگے ہیں دیپک جی دیپک جی کارٹلیا جیسی اچھوٹی پرتباؤں تو ڈھونٹے ہیں اور اجھاگر کرتے ہیں اور لاکھوں کی پریہنا بن جاتے ہیں نئے بھارت کے جاگروپ پہروئی ہیں دیپک جی جی ہاں انڈیا کے ہندی ٹی وی کے ایک جب مگاتے ستارے انڈیا نیوز کے چیو بہراتے اور شری دیپک جہ رہتے ہیں کہ ریڈیو زندگی میں ہارد ایک ہارد ایک سواگت ہے اور آئے ان سانید بھی رہلی فیلی پریبیلیج تو ہمارے بھی ہمیں دھونے میں مدد کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں یتھا نام تتھا ہی گرن ہے دیپک جی یہ روشنی دکھاتے ہیں انڈھیروں کو اچھاگر کرتے ہیں سمسیاوں کو اور ان کا حل بھی ہمیں دھوننے میں مدد کرتے ہیں دیپک جی سواگت ہے آپ کو بیریا میں اور ریڈیو زندگی کے آفیس میں پیم آپ نے تو مجھے چنے کے جانتے چاڑھا دیا بلکل نہیں آپ بہت ہی ہمارے لیے پریرنا کے ایک سٹوٹر ہیں اور ہم آپ کی بہت بہت عزت کرتے ہیں باتیں ایک دم صحیح کی پریم تم نے لیکن ایک بات پکی ہے جو ہائے لسنرز ہیں نا ان کو ہندی کی اوکسفورڈ ڈکشنے نکالی پڑی ہوگی جو ورس تم نے بیچ میں یوز کیے ہیں بڑ اپ پور ویلکم مینک دیپک جی دیپک جی ویلکم why radeo کے زندگی ریڈے پہ ڈڈکشنے上 کی رہ سے آ Mang foi تو ہمارے فرط ان میں کھار پاچ گیا تو ہمارے پادر انہوں زندگی کے آقے آپ ہمارے فرط انئمر ایک زاکت مانگ پر امتاز میں آپ جو رہے ہیں مطلب اکشاروڈ رہے ہیں انہوں کو فرسٹ و سعال ہمارے خراریلسٹر آپ کو جانتے ہیں نام ہی کا centers تو آپ نے زنی کے بارے ہم بتائیں کہ میں نے انہوں سے بھی بیکنی آج تک اور وہاں سے آج انڈیا نے اس کے ایٹرنین چیف نیو جگت میں آپ تب سے ہیں تو کوئی بٹائیو ہمیں اپنے بارے میں سنی میری ذرنی شروع ہوئی 1993 میں جب میں اندور کے ایک چھوٹے سے اکبار کیلئے کام کرتا تھا اس کے دریئے آفس میں کام کرتا تھا اس کا نام لوٹ سوہمی تھا اس کے بعد دیرے دیرے آگے بڑھتے ہوئے میں نے نیو سٹریک جوائن کیا اور نیو سٹریک اس وقت میں دوران جب اتنے لاتنی چاہت ہوئے تھے دلی کے اندر تب نیو سٹریک ایک ایسا پریمیم نیوز ارگنائزیشن تھا جس نے وہ سب کبر کیا تھا اس ڈیکڈاؤن سے پہ نیو سٹریک میں گیا نیو سٹریک انگیا پڑھے کے ساتھ تھا اسی وقت ہندوستان کے اندر جو پائیٹ نیوز ہوتی ہے اس کی شروعات کی ہم نے ایک پائلٹ بنایا پائلٹ بنانے کے بعد دور درشن کو دیا اور دور درشن سے اس کا اپروول مل گیا تو ایسے ہی سترہ جلائی انیس سو تنچے آمدے کو آج تک ہی شروعات ہوئی تب آج تک 20 منٹ کا ایک نیوز گولیتن تھا جو دور درشن میٹرو پہ آیا کرتا تھا اس کے بعد آج تک دو ہزار ایک اندر ایک نیوز چانل بنا مرے خلال سے میری پہلی امریکہ بزٹ 9-11 کے ساتھ ہی تھی جیسے ہی 9-11 ہوا تھا میں امریکہ کے اندر آیا تھا اور میں نے یہاں پر 9-11 کی پوری کی پوری کفریج کی تھی آج تک کے لئے تو میرے خلال سے یہ جنہی کی شروعات ہوئی اس کے بعد یہ سفر چلتا گیا آج تک کے بعد میں ڈی ڈی نیوز گیا میں نے ڈی ڈی نیوز کا جو نیشنل چینل تھا اس کو لانچ کیا تھا 2003 میں اس کے بعد 2004 میں وہ واپس آج تک گیا از این اگزیکیٹیو ایڈیٹر اور اس کے بعد 2008 میں میں نے سٹار نیوز نے شروعات کری سٹار نیوز جوائن کیا اور اب سٹار نیوز کے بعد میں انڈیا نیوز کا ایڈیٹر انچیف ہم لگ بگ سات چینل وہاں پہ چلاتے ہیں اور کچھ ریجنل ہیں اس میں دو نیشنل ہیں نیوز ایکس انگریجی کا ہے انڈیا نیوز ہندی کا ہے تو یہ ایک لمبی جرنی رہی ہے جو 1992 سے شروع ہوئی اور آج ہم 2015 میں ہیں ایڈیٹر انچیف دیپک چورسیا کو آپ سن رہے تھے